اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی دیلیشیس نان خطائی کی ریسپی بہت ہیلڈیر اور پیور دیسی گی سے بنی یہ نان خطائی کی ریسپی جو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سمپل سے ٹپس ہیں کچھ ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے ہم یہ بڑی خستہ اور بڑی کرسپی اور بڑی بھربری سی جس کو کہتے ہیں ہم نان خطائی بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں ویورز ہم اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں یہ دیسی گھی کی نان خطائی سب سے پہلے ہم دیسی گھی کو میلٹ کریں گے اس بات کا خیال رکھئے گا کہ دیسی گھی کو گرم نہیں کریں گے میلٹ کریں گے اس کے بعد میر کر کے اس کو فریزر میں رکھیں گے جس پین میں ہم نے دیسی گھی کو میلٹ کیا ہے اس پین میں ہم یہ ڈرائی فروٹس ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا روست کریں گے اس کے بعد ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اب آ جاتے ہیں جی ڈرائی انگریڈینز کی طرف جن کو ہم میر کر کے استعمال کریں گے سب سے پہلے میدہ لیں گے اس کو اچھی طرح چھان لیں گے اس کے بعد ہم بیسن لیں گے اور بیسن کو بھی اچھی طرح چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہ ہو پھر اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے اس کے بعد سوجی لیں گے اور سوجی کو بھی اچھی طرح چھان کے ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے یہ ڈرائی فروٹس بھی تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو ہم کرش کر لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو دیسی گھی ہے اس کو میلٹ کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے پھر اس کو ایک سیپرٹ باول میں ڈالیں گے اور ایسے ہینڈ ویسک کی مدد سے تھوڑی دیر کے لیے مکس کریں گے اب ہم اس میں پی سی ہوئی چینی شامل کریں گے اور اس کو بھی ہینڈ ویسک کی مدد سے ایسے مکس کر لیں گے دیسی گھی میں چینی شامل کرنے کے بعد اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے فریج یا فریزر میں رکھ دیں گے اب جو ہم نے ڈرائی فروٹس کو کرش کیا تھا ان کو میدہ سوجی اور بیکنگ پاوڈر والا جو مکسر ہے اس میں شامل کر دیں گے اور ان سب کو اچھی طرح مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ کا جو مکسر ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم دیسی گھی اور جو چینی والا بیٹر ہے اس کو فریج سے نکال لیں گے اور اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح بیٹ کریں گے تاکہ وہ ایک بہت ہی کریمی کریمی سا بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ شگر اور دیسی گھی بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور اس کا بیٹر بھی بڑا کریمی کریمی سا ریڈی ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس ٹرائی انگریڈینٹ ہم نے سب مکس کر کے رکھے تھے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اس دیسی گھی اور شگر والے بیٹر میں شامل کرتے رہیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو یہ سپیچولا کو اچھی طرح صاف کریں گے اب یہاں پہ ہم ہاتھ کی مدد سے یہ خطائی کی ڈو بنائیں گے یہ بڑی بھر بھری سی ہوتی ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے اگر آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو گونڈیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سوفٹ سوفٹ اور کتنی اچھے طریقے سے گونڈی گئی ہے تھوڑا سا اس میں الائچی کا پاورڈر ڈالیں گے ایک اچھی خوشبو کے لیے اور اچھے ٹیسٹ کے لیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کی مدد سے یہ نان کھتائی کی کتنی خوبصورت سی ڈو تیار کر لی ہے اب یہاں پہ ہم اپنی بیکنگ ٹری تیار کریں گے اس میں بٹر پیپر لگائیں گے میں نے پین کو اس لیے گریز کیا کہ اس کے اوپر پھر بٹر پیپر کا سٹک ہونا بہت آسان رہ پہ ہے تو اس کے بعد ہم ہاتھ کی مدد سے ہی چھوٹی چھوٹی گول شیپ کی بالز کی طرح کھتائی بنائیں گے اور ان کو ٹری کے اوپر سیٹ کریں گے ویورز آپ دو بنانے کے بعد اس کو فریش میں رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ دو بنانے کے فوراں بعد ہی کھتائی کی شیپس بنا کے ایسے ٹری کے اوپر رکھیں اب ایک انڈے کی زردی لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون لیکوڈ ملک شامل کریں گے اور ان سب کو کھتائی کے اوپر برش کر دیں گے اب اپنی پسند کے مطابق آپ چاہیں تو جو کرش کی ہوئے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہیں وہ ٹاپنگ پہ ڈال لیں چاہیں تو آپ آلمنڈز لگا لیں یا جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نان کھتائی کی اوپر لگا کے اس کو ایسے ریڈی کر لیں گے تو دوسری طرف میں نے پتیلے کو پری ہیٹ کیا اب ہم اس پری ہیٹ کی ہوئے پتیلے میں کھتائی رکھیں گے بیس منٹ کے بعد تھوڑا سا ڈھکن اٹھا کے اس کو چیک کریں گے میں نے ان کھتائی کو فورٹی سے فورٹی فائف منٹ تک بیک کیا تو بڑی اچھی پرفیکٹلی بیک ہو چکی تھی لیکن اگر آپ کو زیادہ ڈاک کلر چاہیے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بھی دے سکتے ہیں تو ویورز یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہماری جو دیسی کی نان کھتائی ہے بڑی پیاری پیاری سی اور بڑی پھولی پھولی سی بیلکل ریڈی ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈا کریں گے اور ذرا نائف سے اٹھا کے نیچے سے بھی اس کا کلر چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے بھی بڑی زبردست قسم کی بیک ہوئی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد اس کو بیکنگ پین سے نکالیں گے اور کولنگ ریک پر رکھیں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ اس میں تھوڑی سی کرسپی نیس اچھے ہی آ جاتی ہے اور پرفیکٹ مطلب تھنڈی ہو جاتی ہے اگر گرم گرم ہی ہم اس کو اٹھا کے اور کسی باکس میں ڈال لیں گے تو یہ بلکل سوگی سوگی سی اور اتنی اچھی کرسپی نہیں رہیں گی تو ویورز ہماری یہ دیسی گھی کی جو نان خطائی ہے وہ بلکل تیار ہے آپ سب بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فل ریسپی ویڈ انگریڈینس دسکرپشن باکس میں موجود ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ آسان سی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ سب مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس مزیدار اور خستہ سی نان خطائی کی ریسپی کو گھر پر خود بنائیں اور انجوائے کریں تو انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ